بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیورس ویلکم تو آور چینل ویلیج فوڈ اینڈی لائف ویلیج فوڈ اینڈی لائف میں ایک بہت خاص قسم کے مزیدار چکن پوٹیٹو رول کرے کر میں حاضر ہوں جس کے لئے ہمیں چاہیے پوٹیٹوز ہاف کے جی جو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے تو میں نے ان کو گوہل کر لیا ایک درمینے سائز کا پیاس سات سے آٹھ ہری مرچے جن کو فائن چوب کر لیا ہے فریش حرادنیا چار پی سپریڈ کے چیلی فلیکس وان ٹی سپون زیرا پاوڈر وان ٹی سپون بلیک پیپر وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون اور یہ فریش گارلی کے جس کو میں نے باریک فائن جو ہے وہ چوب کر لیا ہوتے ہیں چولے کی طرف اور اب اپری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ٹی سپون اویل ہم نے ڈال لیا اور یہ لسل جو ہم نے فائن چوب کیا تھا تین سے چار جوے یہ ہم نے ڈال کے اس کو بلکل ہلکا سا سوتے کرنا ہے ان کی اس کو براؤن کلر نہیں ہم نے دینا صرف اس کی سمیل جو ہے وہ تھوڑی سی ختم کرنی ہم نے لسل کی بینی بینی خوشبو جو ہے وہ آنے شروع ہو گئی ہے اب اس کی خوشبو کے ساتھ ہی ہم یہ ایک اڈر پیاز جو ہم نے فائن چوب کیا واقع وہ ہم اس میں ڈال دیں اس کو بھی ہم نے براؤن نہیں کرنا اس کو بھی ہم نے صرف ایک اڈر کیلئے سوتے کرنا ہے اس کا پانی جو ہے وہ پشک ہو جائے اور پیاز پوڑا سا نرام ہو جائے یہ دیکھیں بھی مشنہ سے پیاز جو ہے وہ لائی براؤن ہو جکا ہے پیاز کی تشبو آنے شروع ہو گئی ہے پانی اس کا ادم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ہری مرچے چھے سے ساتھ ادر میں نے فائن چوب کی تھی یہ ڈال دیں یہ ایک ادر کیپسکم یہ بھی میں نے فائن چوب کی یہ ڈال دیں اور اس کو بھی ایک ملٹ کے لئے ہم لوگ سپرائی کر دیں یہ دیکھیں جی کیپسکم ہم نے جو ڈالی تھی وہ بھی ہماری سوتے ہو جگی ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون چلی فلیکس اب ہم نے چکن جو ہم نے وائل کر کے اس کو شریڈڈ کر کے رکھا ہوا تھا ایک کپ وہ چکن ہم اس میں ڈال لیتے ہیں یہ دو سو گرام چکن تھا یہ دیکھیں تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں یہ فریش کرینڈر جو ہم نے چوپ پر کے رکھا ہوا تھا 2 ڈیبل سپون وہ ہم نے اس پر ڈال لیں اور یہ آلو ہاف کیجی جو میں نے وائل کی میں نے چکن کو میش کر لیا اب یہ اس پر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں آلو اور سبزیوں کا تمام مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم نے چولا اوف کر دیا اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کم از کم آدھے گئے انٹے کے لیے ہم نے فریش بریڈ کے پیس لیا اس کے میں نے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر کے تو باول میں ڈالتی ہوں اور یہ 3 ڈیبل سپون ملک جو ہے روم ٹمپریچر پہ میں نے گرم کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اس کو اوپر ڈال دیتی ہوں دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ بریڈ جو ہے وہ دودھ میں سوک ہو جائے گی پھر ہم آکے پکایا روڈز ہوں وہ تیار کرتے ہیں بس فلائے رمان اڈاہیم ہماری بریڈ جو ہے وہ دودھ میں اچھے طریقے سے سوک ہو چکی ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں یہ دیکھیں جی جو بریڈ ہم نے دودھ میں بھگوئی ہوئی تھی اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مصل لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے کیونکہ یہ دودھ میں سوک ہوکے تو نرم ہوئی ہوئی تھی اب اس مکسر کو ہم نے جو آلووں کا ہم نے مکسر تیار کیا تھا ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے آلو تیار کیا تھا یہ تھڈے ہو چکے ہیں اب یہ بریڈ جو ہم نے سوک کی ہوئی ہے دودھ پر یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون کون فلار یہ آپشنل ہے اگر تو آپ کی یہ چیزیں سخت ہیں تو آپ کا ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی یہ چیزیں نرم ہو گئی ہیں یا آپ نے دودھ زیادہ ڈال لیا ہے پھر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرسی ہے یہ تمام چیزوں کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے دودھ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اب میں اس کے مختلف شیپس کے جو ہے وہ رولز تیار کرتی ہوں میں نے اس طرح سے ایک لمبہ رول تیار کیا ہے کچھ میں لمبے تیار کروں گی کچھ گول تیار کروں گی آپ کی مرسی ہے آپ کو جو شیپ پسند ہے آپ کو شیپ کا مطابق تیار کر سکتے ہیں ہم نے یہ سارے تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے یہ رول کو انڈا اور بریڈ کرمز لگا کر میں نے کچھ تیار کر لیا کچھ آپ کے سامنے تیار کرتی ہوں پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دوسرے ہاتھ سے بریڈ کرمز میں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے رول کر کے تو یہ اٹھا لینا اب یہ جو ہم نے گولڈ شیئر میں تیار کی ہے اس کو بھی ہم نے ایسی پہلے انڈا لگا ہے بعد میں بریڈ کرمز لگا کے سارے ریڈی کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک اویل ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے یہ تقریباً گرم ہو چکے ہم نے اس کے میڈیا مانچ رکھنی ہے ہائی نہ ہائی فلی ہم رکھنا ہے نہ لو رکھنا ہے اب ہم ایک ایک رول اٹھا کے تو ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں صرف اب ہم نے ان کو کلر دینا کیونکہ ہر چیز اس پہ ہم پکا چکے ہیں اس لئے صرف ہم نے جو اوپر بریڈ کرمز لگایا ہیں ان کو ہم نے کلر دینا ہے یہ دیکھیں جی نائس سا لائٹ براؤن کلر ہیں ان پہ آ چکے ہیں بس ہم ان کو اب نکالنا شروع کرتے ہیں کیونکہ تھنڈے ہونے پہ یہ لائٹ براؤن کلر تھوڑا سا خود وقت ڈارک ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ سپیشل قسم کے رول ہم نے جو آپ کے لئے تیار کیا ہے یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں کچھ ہم نے اس طرح اس شئے بے تیار کیا تھے تو ان کو فرائی کرنے کے بعد ہماری یہ دونوں پلیٹس آپ کے سامنے تیار ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پساند آئے گی اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہیلڈی ڈائٹ ہے بچوں کے لئے خاص طور پر تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازے چاہتے ہیں پھر ایک آسان اور نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ